میں پہلی بہن سے شروع کرتی ہوں جو نائلہ نے لاہور سے سوال کیا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی دیکھیں دعا جو ہے اس کی تین سٹیجز ہیں ایک تو فوری آپ کو جواب مل جاتا ہے قبول ہو گئی اور اگر وقتی طور سے وہ رک گئی قبول نہیں ہوئی تو اس میں ہمارے لئے بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ دنیاوی حاجات کچھ روک بھی لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے اوپر کوئی مسئیبت یا آفت آنے والی ہو تو اس کے بدلے میں جو دعائیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے ایکاؤنٹ کے بدلے میں وہ رک جاتی ہیں صحیح اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ دعائیں روک لیا کرتے ہیں ان کا عجر روک لیا کرتے ہیں اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر بندے کو جب اللہ تعالیٰ جب یہ بتائیں گے کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ 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 دیا جاتا ہے تو بندہ تڑپ کے کہے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو میں ان سے یہ ارز کرنا چاہوں گی کہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث صحیح کہ مانگو اب جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ دینے تیار ہوئے گی